اسٹابلشمنٹ کے موکو لہو لگا ہوا ہے پاکستان میں جس طرح سے پالیسیز بن رہی ہیں یہ مزاق ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے کچھ جرنیلز اور ججز بند کمروں میں بیٹھ کر فیصلے کر دیں آرٹیکل شے کے کیسز بنیں تو رسے کم گلے زیادہ ہو جائیں گے قوم انقلاب کے لیے تیار ہے فواہ چودی پھٹ پڑے اسطد کیسر کہتے ہیں کہ فیصلے پر نظرستانی درخواست دار کی ہے چیف جسے سے اپیل ہے کہ جلد آس جلد سماعت کریں گے ایمپورڈٹ حکمر کا ملکی سیاست میں نیا خطرناک کھیل امران خان اور ان کے ساتھیوں کے خلاف آرٹیکل سکس اے لگانے پر کام شروع کر دیا وزیر داخلہ رانہ صلی اللہ کہتے ہیں کہ سپیکر ناہلی کا ریفرنس بنا کر الیکشن کمیشن کو بیش سکتا ہے کابینہ سے امران خان کی خلاف مقدمے کے اندراز کی درخواست کی ہے گرفتار کرنے کو تیار ہوں مستقبل میں آئین چکنی کا راستہ روکیں گے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد صدر کو مستعفی ہو جانا چاہیے آتے کل چھے کی بات ہوگی تو دور تک جائے گی ہمات عزر کی لاہور میں گفتگو کہا یہ زمن انتقاط نہیں حقیقی احزادی کی جنگ ہے جب بھی کوئی قوم ازاد ہوتی ہے تو ان کو دھمکی دی جاتی ہے رانہ ساناولہ کو دھمکیوں کے لیے رکھا ہوا ہے یاسمین راشد نے کہا کہ چیف الیکشن کمیشنر چار دن سے ہماری درخواست کا جواب نہیں دے رہے اداروں کا نیوچرل ہونا ضروری ہے پنجاب کے زمنی الیکشن میں دھاندنی کو کیسے روکا جائے عمران خان نے اپنے اہم کھلاڑی میدان میں اتار دیئے کپتان کی ہدایت پر فیصل وادہ زلفی بخاری لاہور پہنچ گئے فواد چودری اسمانڈار فیصل جاوید پہلے سے ہی لاہور میں موجود شاہ محمود قریشی ملتان فیصل حسن چوہان پنڈی اور علی امین گنڈا پور ڈی جی خان کے حلقوں میں رکھوالی کریں گے زمنی انتخابات و پنجاب حکومت کو مداخلت سے روکنے کے لیے پی ٹو آئی کی آنی درخواست سماعت کے لیے مقرر لاہور ہائی کورٹ کے جسس شاہر جمیل خان پی ٹو آئی کی درخواست پر آس سماعت کریں گے درخواست میں چیف سیکیٹری آئی جی ڈی جی آئی بی ڈی جی ایف آئی اے اور الیکشن کمیشن کو فریق بنایا گیا پاکستان کے ساتھ سٹاف لیبل معاہدہ ہو گیا ڈائریکٹر کمیونکیشن آئی ایم ایف جیری رائس نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ حتمی معاہدہ بورٹ میٹنگ کے ذریعے سامنے آئے گا پاکستان کو ایک ارب سترہ کروڑ ڈالر فرام کیے جائیں گے رقم ملنے کے بعد پاکستان کو جاری کردہ مجموعی رقم چار اشاریہ دو ارب ڈالر تک پہنچ جائے گی آئی ایم ایف ایکزیکیٹیو بورٹ اجلاس اگلے تین سے چھے ہفتوں میں ہوگا موسون کا نیا سسٹم کراچی میں داخل گزشتہ شام مختلف علاقوں میں تیز ہماؤں کے ساتھ بارش بھیک میں موسمیات کی آگ سے اٹھارہ چلائی تک بارشوں کی پیش گئی کراچی ہیدربات اور سکھر میں پھر اربن فلیڈنگ کا خچاکن علاقوں میں گزشتہ بارش کا پانی تحال نہ نکالا جا سکا بدین ٹھنڈوالا یار اور سجاول میں تیز ہماؤں کے ساتھ بارش سے مواصلات نظام درہم برہم پاکستان کرکٹ ٹیم کا کولمبو سے گال کا دلچسپ سفر ہیڈ کو سکلین مشتاق ماہر لسانیات بن گئے سری لنکن زبان سیکھ لی گال پہنچنے پر ہٹیل میں ٹیم کا پرتباق استقبال روایتی رکس اور پھولوں سے گرین کیپس کو خوشاندیت کہا گیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے